رازیہ مرزیہ ہے تو زہرہ رازیہ مرزیہ ہے تو زہرہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا اب القاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمتو على اعدائهم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکتو یا مریمو ان اللہ استفاکے وطہرکے وستفاکے علا نساء العالمین صدق اللہ العلی العظیم محترم ناظرین میں ہوں حافظ غزنفر رضا مشہدی کربلائی منتظر ٹی وی پہ آج کا پروگرام ظہور پرنور پاک بی بی سیدہ طیبہ تاہرہ صدیقہ کبرا عصمت کبرا جناب پاک سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے ظہور پرنور کے موقع پہ آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور آج کا انوان جناب سیدہ طیبہ تاہرہ کی ذاتِ گرامی ہے اگرچہ صفتِ ملیقت العرب کو بیان کرنا حکیر کے لیے چھوٹا مو اور بڑی بات ہے مگر نامِ نامی و توصیفِ ذاتِ گرامی پاک سیدہ کی وسیلہِ توقیر اس پریشان تقریر کا جانِ کرشمہ از شمائل و ذرہ از خرشیدِ فضائل رقم کرتا ہوں کہ کون ہے سیدہ بطول ایک مستور ذی شعور فخرِ حور نیرِ عاظم کی زوجہ حسنین کی والدہ محترمہ معزمہ مقدسہ تصویرِ تحارت آئینہِ اخلاقِ محمدیہ محمدِ مصطفیٰ کے میراس کی اکلوتی وارثہ مجسمہِ عصمت و عفت ملکِ تحارت کی صدر نشین مستور جنابِ سیدہ بطول سلام اللہ علیہ رشادِ ربانی ہے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یَا مَرْيَمُ اللہ تمہیں مصطفیٰ بنانا چاہتا ہے پھر تاہر بنانا چاہتا ہے اس کے بعد پھر تمہیں مصطفیٰ بنانا چاہتا ہے یہ ہے مریم کی شان کیوں اللہ نے مریم کو مصطفیٰ بنایا دو مرتبہ مصطفیٰ بنایا ایک مرتبہ تاہرہ بنایا تو علماء یہ فرماتے ہیں پہلا مصطفیٰ بنانا مریم کو مریم کی ذاتی طہارت کی وجہ سے تھا اور دوسرا جنابِ عیسیٰ کی وجہ سے چونکہ مادرِ گرامی حضرتِ عیسیٰ ہے کیوں اللہ نے جنابِ مریم کو مصطفیٰ بنایا اور یہ پھر نصیب کی بات ہے مریم کی طہارت کی بات آئی تو اللہ نے ملیکہ سے کہلوایا لیکن جب زہرہ کی طہارت کی بات آئی تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا یہ مریم کی طہارت تھی کہ ملیکہ سے کہلوا دیا اور یہ زہرہ کی طہارت تھی کہ اللہ نے خود طہارت زہرہ کو بیان کر دیا اب بات یہ ہے کہ مریم کو اللہ نے مصطفیٰ پہلے کیوں بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مثالیں چھوڑی ہیں مریم کو مصطفیٰ اس لیے پہلے بنا دیا تاکہ کل مصطفیٰ کی بیٹی کو اللہ نے مصطفیٰ بنانا تھا تو لوگ یہ نہ کہتے کہ ایک عورت بھی مصطفیٰ بن سکتی ہے اللہ نے پہلے مریم کو مصطفیٰ بنا کے کہ چونکہ کل جناب سیدہ کو مصطفیٰ بنانا تھا لوگ اعتراض نہ کریں لوگ اشکال نہ کریں اس لیے مریم کو جیسا کہ امام سادقی رشاد فرماتے ہیں کہ انہ حیات الخضر دلیل على حیات القائم کہ جناب خضر کی جو زندگی ہے یہ دلیل ہے حیات قائم پر کیوں کہ اگر جناب خضر اتنی زندگی دراز جی سکتے ہیں تو مصطفیٰ کا بیٹا امیر کهنات کا بیٹا آخر زمان امام زمانہ اتنی لمبی زندگی کیوں نہیں جی سکتا اور اسی لیے مریم کو مصطفیٰ بنایا اگر مریم مصطفیٰ بن سکتی ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی بطریقِ اولا مصطفیٰ بن سکتی ہے اور اس لیے تو اللہ نے اپنے حبیب سے قرآن پاک میں یہ فرما دیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي نَصْطَفَىٰ اے حبیب ایک تو آپ الحمدللہ کہیے دوسرا ان لوگوں کو سلام کیجئے جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے اب حکم کسے ہے جو خود مصطفیٰ ہے اور رسول کا کیا شعار تھا ہر صبح کی نماز کے وقت دروازہِ بطول پہ آ کر رسول یہی فرماتے تھے السلام وَعَلَى عَلَى عَلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ میرا سلام ہو اہلِ بَيْتِ النَّبُوتِ پر تو یہ مصطفیٰ کی بیٹی تھی اور بی بی کا نام جانتے ہیں فاطمہ فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے بی بی کو امام صادق سے پوچھا گیا تو سرکار صادق ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ اسے کہتے ہیں جو اپنے محبوں کو جہنم سے جدا کر لے اسے فاطمہ کہتے ہیں اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کی معرفت کو اللہ نے مخلوق سے جدا رکھا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں اب مخلوق ادراک کری نہیں سکتی بھلا مخلوق اس کا ادراک کیسے کرے جو ادراک سے بھی پہلے کی ہو اسے سیدہ کہتے ہیں اور نصیب ہے اتنی فضیلت ہے جناب سیدہ کی دیکھیں یہ قانون مسلم ہے کہ لا يعرف المعصوم اللہ المعصوم معصوم کو معصوم کے علاوہ کوئی جانی نہیں سکتا اور یہ وہ بھی بھی ہے کہ جونکہ معصوم بھی فرماتے ہیں ان البنت رحمتن بیٹی جو ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے اور جناب سیدہ بطول وہ رحمت ہیں ان کے لیے رحمت بن کے آئی ہیں جو خود کہنات عالم کے لیے رحمت ہے اور اللہ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان بھی ہے کہ قرآن میں ارشاد بھی فرما دیا اے میرا حبیب ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب سرکار محمد مصطفیٰ خاتمی یہ مرتبت کیسے اللہ سے راضی ہوئی علماء نے بھی لکھا ہے حدیث کو کہ جب رسالت پہلی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں میراج پہ گئے تھے جو پہلی بات اللہ نے اپنے حبیب سے کہی تھی فرمایا تھا یا نورا نوری یا سر سری اسدیتو الیکم من العرش الہ تحت الارض کلہم یطلبون رضائی وان اطلب رضاکا یا محمد فرمایا میرا حبیب اے میرا نور اے میرے رازوں میں سے میرا راز اسدیتو الیکم من العرش الہ تحت الارض میں نے عرش سے لے کر تحت السرا تک جتنی بھی مخلوق خلقی ہے تیرا صدقہ تو خلقی ہے اور ایک بات اللہ نے بھی کہی یا حبیب جتنی بھی مخلوق ہے ہے تو تیرا صدقہ لیکن کلہم یطلبون رضائی وان اطلب رضاکا یا محمد ساری کی ساری مخلوق چاہ جناب حضرت آدم ہوں یا جناب حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء ہیں جتنی بھی میری مخلوق ہیں ساری کی ساری مخلوق یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ راضی ہو جاؤں اور میں خدا ہو کے یہ چاہتا ہوں وان اطلب رضاکا یا محمد اے حبیب آپ راضی ہو جائیں اب ساری کائنات رضایت خدا چاہتی ہے اور رضایت خدا کیا ہے کہ مصطفیٰ تو راضی ہو جاؤں اب قرآن میں بھی کہہ دیا ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہ تو سرکار راضی کیسے ہوئے علماء فرماتے ہیں حدیث بھی ہے ان اللہ لم یعطا نبیہ فاطمہ تلم یرضا ہو جب تک اللہ نے اپنے حبیب کو فاطمہ اتا نہیں کی نبی اللہ سے راضی نہیں ہوئے تو یہ وہ سیدہ ہے کہ جو رضایت مصطفیٰ بن کے آئی ہے رضایت خدا کا مرکز ذات محمدیہ ہے جو ذات محمدیہ کا مرکز ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں اور کون ہے وہ فاطمہ اسی لئے اللہ نے احسان بھی جتلوایا اپنے حبیب پہ اور کیا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَلْكَوْثَرْ اے حبیب ہم نے آپ کو خیرِ کثیر عطا فرمایا اور دیکھئے اس کے لئے خیرِ کثیر عطا کیا یہ روایت تو کتبِ آمہ میں بھی ملتی ہے کہ نبی خود فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُؤْتِي وَإِنَّمَا أَنَقَاسِمُنْ اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں اتنا خزانہ تو سرکارِ رسالتِ ماب کے پاس ہے اتنا کریم ہے اتنا سخی ہے کہناتِ عالم کو عطا کرنے والا ہے اللہ کی عطا سے اور جو اس کے لئے عطائے کا سیر بن کے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں آئے ہم آپ کو بی بی کا تعرف معصوم سے سناتے ہیں کتاب کا نام ہے خسائشِ فاطمیہ اللامہ عباس کا جوری رضوان اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب خسائشِ فاطمیہ میں ایک یہودی کا مسلمان ہونا اس میں جو تعرف ہے وہ سرکارِ امام حسن بادشاہ نے کروایا ہے میں اپنے ناظرین کو وہ تعرف سنواتا ہوں ایک تو یہ بات بھی ظاہر ہو جائے گی کہ عرب والے بھی یہ کہتے ہیں اہل البیت یعرفون اما فی البیت اہلِ بیت ہی جانتے ہیں کہ گھر والے کیا ہوتے ہیں دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں میں بی بی کا تعرف بی بی کے خانوادے سے اور پھر میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی ہے لا یعرف المعصوم اللہ المعصوم معصوم کو معصوم کے علاوہ کوئی جانی نہیں سکتا چونکہ بی بی اتنی بڑی حجت ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں نَحْنُ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ وَالْفَاطِمَةُ حُجَّتُ عَلَيْنَا ہم اللہ پہ اللہ کی اللہ کی مخلوق پہ اللہ کی طرف سے حجت ہیں اور جناب سیدہ ہمارے لئے بھی حجت ہے اور میں مخدومہ کونین جناب بطول بنت رسول کے فضائل میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جناب سیدہ وہ حادیہ وہ محدثہ وہ طاہرہ وہ صدیقہ کبراہ ہیں میں نے حادیہ کیوں کہا بی بی کو کہ امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کا ارشاد گرامی ہے سرکار فرماتے ہیں لی فی بنت رسول اللہ عصوة حسنہ زمانے کا امام حادیہ برحق ہو کے فرما رہے ہیں میرے لئے رسول کی بیٹی عصوة حسنہ ہے اب جو خود حادی ہوتا ہے وہ امت کے لئے عصوة حسنہ لے کر آتا ہے جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لئے عصوة حسنہ ہے چونکہ رسول خود حادیہ برحق ہیں اور بارہ ائمہ جو رسول کی اولاد میں سے ہیں جو خاندان بنی حاشم خاندان بنی قریش میں سے ہیں وہ حادیہ برحق ہیں ان کے جو آخری تاجدار ولایت امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں وہ فخر سے کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں لی فی بنت رسول اللہ عصوة حسنہ میں زمانے کا امام ہوں میں زمانے کے لئے حادیہ برحق ہوں لیکن رسول کی بیٹی میری لئے عصوة حسنہ ہے امام حسن بادشاہ سے آپ کا تعرف بی بی نے بی بی کا جو تعرف امام حسن بادشاہ نے کروایا ہے چار سال کی ایج لکھی ہے علامہ ابباس کا جوری رضوان اللہ مولا حسن بادشاہ کی چار سال کا سن ہے امام حسین بادشاہ مدینے کی گلیوں میں گھر سے باہر تشریف لائے کسی نے امام حسین علیہ السلام کو اٹھا لیا تھوڑی دیر گزری بی بی نے مولا حسن بادشاہ سے ارشاد فرمایا یا بنیل حسن تفحس اخیق میرا بیٹا حسن اپنے بھائی حسین کو تلاش کرو امام حسن بادشاہ امام حسن بادشاہ مولا حسین کو تلاش کرنے کے لئے مدینے کی گلیوں میں آئے یہ غیرت حسنیہ ہے کہ جناب زہرہ کے بیٹے نے کسی اور کو اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ اس سے سوال کرے ایک حرن کا بچہ سامنے آتا ہے مولا اس کی طرف دیکھ کے فرماتے علا ایہ الدبیو حل رائیت اخی حسین کیا تُو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے اللہ اکبر فانتقہ اللہ تعالی انہ صالح ابن رقعت اليہودی اخدہو اخفہو فی بیتے حرن کا بچہ بول کے کہتے ہیں سرکار صالح ابن رقع یہودی نے آپ کے بھائی کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے اب علامہ باس کا جوری رضوان اللہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب خسائص فاطمیہ میں وہ فرماتے ہیں ہادت زبیو ہادت زبیو مالکا موجودا آخر کیا یہ جو حرن کا بچہ ہے یہ کوئی ملک ہے ملک مقرب ہے یا کوئی اور مخلوق ہے وہ کہتے ہیں ہوا یعلم مکان الحسین والحسن و امہ لا یعلم وہ کہتے ہیں اس کو پتا ہے ہرن کے بچے کو کہ مولا حسین کا آیا اور بی بی اور جناب حسن بادشاہ نہیں جانتے تھے جانتے تھے ہم کم علموں کا علم بڑھانے کے لیے اور اپنا ایک تدعا اور دکھانے کے لیے ارشاد فرمایا پوچھا اس نے کہا صالح نے رکھا یہودی کے گھر میں آپ کے بھائی ہیں مولا حسن بادشاہ چلے یہودی کے دروازے پہ آکے یہ جملہ ارشاد فرمایا اخرج اخیق اللہ اقول امی تدعو علیکم او اقول ابی ان اخذ سیفہو لا یبقع علا وجہ الارض یہودی او اقول جدی تبلغ الدعا علا لار کہا میرے بھائی حسین کو باہر نکال وگرنا میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا تو تم نہیں بچوگے کہا اگر میں نے اپنے پاک بابا سے کہہ دیا تو میرے بابا نے اپنی ذلفقار مردم شکار کو نکال لیا تو وجہ ارض پہ کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا یہودی چار سال کے بظاہرین ماسون کو دیکھ کے کہتا ہے اتنا فساہت اور اتنی بلاغت آپ اتنی فساہت اور بلاغت آپ کی زبان میں بڑا خطاب کر دیا کہتا ہے یہ آپ کی ماں کون ہے یہ آپ کا جد کون ہے یہ آپ کے بابا کون ہے اور جو تعارف امام حسن بادشاہ نے وہاں پہ کروایا میں سارا تو بس عربی پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ باقی جو ہے میں آنے والے پروگرام میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا جو تعارف کروایا مولا نے کیا فرمایا امیت زہرہ امیت زہرہ مولا حسن کے نزدیک امیت زہرہ اور آخر جملہ کیا گا کوتبہ سجن اقنی زواج کوئی سائل امت ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے زواو جے جس کی شادی کے موقع پہ زواج کے موقع پہ دیکھیں ہر بندہ اپنی بسات کے مطابق ولیمہ کرتا ہے دعوت ولیمہ کرتا ہے چونکہ شادی علی و بطول کی تھی مولا حسن بادشاہ کیا فرما رہے ہیں کوئی کچھ بانٹا ہے رازیہ مرزیاں ہے کوئی زہرہ رازیہ مرزیاں ہے کوئی زہرہ کوئی زہرہ